مکرونی سیلٹ پتی ڈال دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیزی بی بے آپ نے چینل پہ ویلکم کرتی ہے میرے چینل پہ سبکرائب کریں لائک کریں کمپلیٹ دیکھیں آج کیا بلاک سٹارٹ ہو چکا ہے میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آملیٹ بناتی ہوں ساری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مکرونی ڈش لے کے آئی ہوں وہ بھی کمپلیٹ دیکھیں برحال جب ویکنس ہوتی ہے باری کا کوئی ساویی کو تو ایفیکٹ ہوتا ہے تو یہ میں نے پھر سوچا آپ آم پی لی ہے میں نے ادرا کلسا تاکہ اسے گلٹ ہی ہو اور یہ بھی دھنیا سبز مچ کا بیج نکال کے میں نے پری کبری کاٹ لیا ہے پیاز ہے انڈے ہے کیونکہ کمزوری بہت زیادہ فیر ہو رہی ہے کیونکہ میں نے کہا کچھ کھانے کو لے لوں اور دمائیاں بھی لے لی ہیں کچھ کھانے کے لیے لے لوں ویکنس ہیتنی ہو رہی ہے کہ کھلا نہیں جاتا مجھ سے ساری چیزیں میں بیٹھ کے بنا لی ہیں اور دھنیا کٹن کرنے کا میرے پاس ٹیم بھی نہیں ہے ٹیم تو ہے اللہ نہ کہہ ایسی وقت پیپر میں کا پیٹ کے اس میں سیو کرتی آج کا جو مہ گئی ہے اور ویسے بھی ٹیم کو ذرا یہ کرنا اچھا نہیں ہے اس کو گرہ لگاتی ہوں ایسے میں سیو کرتی ہوں ضرورت کے حساب سے نکالتے رہیں گے اور ان کو بھی ابھی میں فرج میں رکھتی ہوں کھانا بناتی ہوں مغرب کی اوزانیں ہو رہی ہیں کافی ٹائم ہو چکا ہے بھوک تو لگنی چاہیے ان کا حق بنتائے بھوک کا بھی کمزوری کا کہ آواز بھی دھیمی دھیمی ہے گلہ بھی خراب ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ سیہتے یہ تجھے چیزیں ساتھ چلتی رہتی ہیں چیزیں بس اللہ تعالیٰ بڑی بڑی تقریف سوچے بجائے اس میں حلدی بھی ڈالوں گی آم لیٹ میں نمک بھی یہ اشاہ ہوگی ہے میں نے کہا مغرب ہے کیونکہ دودھوالا بھی اشاہ کو آتا ہے میں نے کہا آج جلدی آ گیا ہے مجھے طبیعہ صحیح نہیں ہے نا تو مجھے ایڈیا بھی نہیں ہو رہا تھا میں نے جہیں سوچا ہے ذرا فریش ہو کے مغرب لیٹ ہو رہی ہے مغرب اشاہ کٹھے پڑھ لوں گے تجھے اشاہ کی ہی ازانے تھی لائٹ چلی گئی ہے کیونکہ آٹھ جاتی ہے نو بجے آتی ہے ایک گھنٹے بعد آکے ہی ویکنس کافی فیل ہو رہی ہے یہ ہے کہ بوک شک تو نہیں ہے مجھے تو اشاہ کو لائٹ کے آنے کے بعد پھر ہی بناتی ہوں یہ جیسے میں آٹا تھوڑا سا ہلکا اس میں نمک بھی ڈال دیتی ہوں اس میں نمک بھی ڈالتی ہوں اور اس کو بھوند کے بھی رکھتی ہوں تاکہ یہ صحیح ہو جائے گا جیسے میں پتل پتلہ بنا کے روٹی بناتی ہوں نا ہم ایسے بناوں گی جیسے میں نے کہا ہے یہ تو سب جن کی کے ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں برحال صیحت بہت اچھی چیز ہے جو گھر کا فرد بڑا ہو تو اس پہ سارا دانمدار ہوتا ہے اس میں بحال نہ دیکھنا کرنا تو اللہ اللہ بچوں کو بھی اپنے دوانوے رکھیں تو بڑوں کو بھی سیہت سب کے لئے ضروری ہے ٹھہر نہیں سکتی اس لئے میں یہ چھوٹا چلہ اس پہ رکھ کے جا رہی ہوں آگ بھی جا رہی ہے نیچے تھوڑی دیر میں آکھ پھر میں دیکھتی ہوں سب جیسے اس کو بھگو کے رکھ لیتی ہوں تھوڑا اور پتلہ کرتی ہوں یہ پہ سیسی بیٹر بناتے رکھے جاؤں گے پکانے میں آسانی ہو جائے گی پڑا اچھا بن جائے گا ہلکا آسان نمک ڈالا ہے بس ایک میں خلدی وارہ ڈال دوں گی بس کراس تیار ہو جائے گی اس کو ڈکھنوں لگا کے میں رکھتی ہوں یہ شکریہ آدھے گھنٹے کے بار لائٹ آگئی تھی سالے آٹھ والی ہماری آٹھ والی سبیشہ سالے آٹھ آگاتی میں نے سوچے ساری روازیں پہلو پہلے کیونکہ آٹھا گندھا ہے نا اس میں میں نے یہ تھوڑا درم ہو جائے جب تک میں یہ لسن ادرک جاز دھنیا سبز مرچے ہس پیزے کھا جائے تمہا کھانا چاہیے نمک اور چٹکی بھل دی ہمارے دو ایک ہیں دھنیا چلا گیا کوئی بات نہیں اچھا لگے یہ گرم ہو گیا ہے اب میں آگ ان کی ذرا ایس طرح کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس کو سیٹ کرنے کے لیے ہر جگہات میں ایک جیسا ہو جائے اچھی طرح سے پھینٹ لکھیں تھوڑا سی لال میں سے بھی ڈال لیتی ہوں کیونکہ گرین کے کی جو میں نے میری طبیعت کنی وہ ہے نا گلہ میں اتنا پین ہو رہا ہے نا بولنا بھی مشکل ہو رہا ہے کیونکہ جو ریڈ سبز مرچ تھی نا سبز مرچ تھی اس کا بیج نکال دیا تھا کیونکہ میں نے کھانیے روٹی کے ساتھ بیل کوٹ پھیک ہو جائے تھوڑا سی ریڈ چلی بھی ڈال دیا اچھی طرح سے پھینٹ لیا چیز سے ابھی نہیں آریے بھی کچھئے ہر کسی پک جائے کیونکہ میں نے آج جب سکرے لگایا ہے دیکھتے سکرے لگایا ہے دیکھتے سکرے لگایا ہے ایک ہاتھ میں گی بھی اور ایک ہاتھ میں ماشاءاللہ چھوٹا سٹائم بان کے آتو کیا میں نے کہا اس کو ٹرائی کرتے ہیں اس کے ساتھ ویڈیو کیسے بنتی ہے کہتا ہے ماشاءاللہ یہ سیکھ بھی کچھ مانگو یہ یادی کچھ نہیں کچھا ہے یہ نہیں بانا چاہے آٹا پتڑا ہو جا اگر ہاو وہا ٹائم تو لیتا ہے اس کے اندر پہلے ہی اے جاں کی تو زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی پکنے کے خطرے نہیں ہوتے اب میں اس میں بھی ایسے اس میں بھی ایل پر ڈال دیتی ہوں اس میں بھی ایل ڈال دیا تھا ہمارا ایک ٹمچ من جائشہ ضرورت ہوئی تو پھر فریق پھر لگا لگی ایک ٹمچ من جائشہ ایک ٹمچ من جائشہ چینک تک کسیح بھی ایل انجا ہوگی شیفہ چیز یہ بیو سوچ و اسکار لیتیوں اس کو بھی ایسے اٹھاتے ہیں اس کو صحیح پہ رکھتے ہیں اس کو صحیح پہ رکھتے ہیں آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے میں اس کو فرائی پہنے اوپر رکھتے ہیں اس میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے ان کی نکل جو ہوتی ہے خراب جاتی ہے آہ میں کھانا سٹارٹ کرتی ہوں بہت تھکی تھکی طبیعت ہے بس اللہ کا رسیت کے ساتھ رکھے کھاتے ہیں انرجی آئے گی پھر انشاءاللہ وہ لاب بناتے رہیں گے آپ لوگ ساتھ مکتے رہیں گے باتیں کرتے رہیں گے میں نے کھانا کھایا تھا ایک میں کافی ساری ادھرک اور لسن بھی دارا تھا ٹیبلیٹ بھی کھائی یہ الحمدللہ مجھے کافی گلہ بہتر لگ رہا ہے ایک کھانا میں نے پانی ڈالا ہے دو کپ چائے بنا رہی ہوں آدھی چمچی سانف بھر کے چٹکی ایسے حلدی آدھا چمچ پتی دو علالچی حلدی سانف علالچی پتی چار چیزیں ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا کلر نکل آیا ہے اس کو مزید ہاف ہونا ایک کپ ہے یہ ہاف کپ ہوگا پھر میں اس میں دودھ ایڈ کروں گی میں دو کپ چائے بنا رہی ہوں ایسے گلہ خراب ہو حلدی اور سانف آپ درک ڈال سکتے ہیں اگر ڈالنا چاہیں تو فیلحال ایسی کپ چاہ بنا کے پیئے میرے بھر ادھر کیے جا رہے ہیں وہ ہمارے چکچکلے جو بنایا تھے بڑے ٹیسٹی ہیں ایسے جن کو بھو کھل گیا وہ ایسے ہی کھانا جا رہے ہیں اور یہ میری حلدی والی چائے تیار ہوئے ہیں چینی بھی ڈالیے آپ نے چینی ڈال سکتے ہیں شہر ڈال سکتے ہیں اور نسری ڈال سکتے ہیں مصری بھی کہتے ہیں نسری بھی کہتے ہیں خود تو مصری ہے تو اس سے گلہ زیادہ اچھا اور صحیح رہتا ہے چھوٹے چلے پر رکھا ہے اچھا سا بائل ہوتے سانف کا ارک وغیرہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے تھوڑا دیر پکنی چاہیے سکتے ہیں موسیقی موسیقی یہ کھانا آیا ہے تھوڑا سا لیتے ہیں کھاتے ہیں یہ گرم گرم ہونا زیادہ دیستی رکھتا ہے اور ان کے جو سبڈی ہو دینا یہ مجھے بہت اچھی رکھتی یہ پٹاٹو ہے کھاتے backward پچک میں زیادہ properties کھاتے Tech پچک میں زیادہ opening چائے اینڈ پر لے کے سو جاؤں گی پھر کوشش ہوگی کہ اس کے بعد کچھ چیز نہ کھاؤں کیوں ویلکم میرے بگر صبح ہو گئی ہے رات دوس کے ساتھ بنائی تھی آج کیوا منا کے آپ کو دکھاتی ہوں دوس کے بغیر بھی آپ لوگ منا سکتے ہیں یہ چیزیں ہیں اتنی تھوڑی تھوڑی ایک کپ ہے ایک چٹکی حلتی سانف اور دو علالچی پتی میں نے ابھی نہیں ڈالنی جا ڈال کے میں آگ ایستہ کر دوں گی تھوڑی دیر کے لیے یہ بغیر ہوں گے اینڈ پر پتی ڈالیں دو بغیر آئے ان کو اتار لیں دو بغیر آگئے ہیں اس کا اتار دیا ہلدی اور سانف علیٹی گلے کی ہر تکلیف کے لیے بیسٹ میں نے بہت کل میری تپیز بہت زیادہ خرار تھی میں کل سارا دن سوئی ہوں شام پر مانچے بجے اٹھی تھی اور تھوڑا بہت کیا مسروفیت تھی جو ویڈیو میں دکھاؤں گی آپ سے شیئر کروں گی ابھی ذہن میں نہیں آرہی تو اس کے بعد پھر رات میں کھانا شانک کھا کے جلدی سو گئی تھی صبح میری آنکھ کھول گئی تھی ساڑھے چار بجے نماز پڑھی تصویب وغیرہ پڑھی پھر جو ہوتا ہے ویڈیو کا کام ایڈٹ وغیرہ وہ مسارہ کرتی رہی ہے اب بج رہے سبا نہ ہو میں نے ریڈ ٹی والا کاما بنایا ہے وہ پیائے گلے کے لیے اب یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی میں خود لوں گی اپنے لیے ہیں میرے لیے جیسے جیسے ہوگا اہستہ اہستہ تھوڑا تھوڑا کھاتی رہوں گی ایک بار نہیں کھا سکتی میں آج میں نے دوائیاں بھی نہیں لی وہ بھی لیتی ہوں تو مکرونی بنائی ہے مکرونی سیلٹ بنا رہی ہوں جے چیزیں واش کر لی ہیں اب ان کی میں کٹنگ کرتی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو کمپلیڈ دیکھاؤں گی کر کے بھی شیئر کروں گی میں الگ الگ کٹنگ کروں گی پھر اس کے بعد ساری چیزیں آئیڈ کروں گی پکتا ہوا سورج روشنی سورج کی تیزی میں کھیرے کی کٹنگ جب کرتی ہوں نا سیلٹ چھوٹا بناؤں بڑا بناؤں میں اس طرح سے پھر کیا اتارتی ہوں پیارے لگتا ہے اچھے لگتا ہے شکل میں بھی سیلٹ میں بھی یہ اس کو بلا رہا ہے میں نے ایپل ڈالا ہے وہ چلا گیا اور کے اب یہ کھائے گا نہیں گھونتا رہے گا چاہے اس کو بھوک بھی دکی ہوگی یہ دیکھیں اس کے پہلے آبا آرام سے پھر بڑی بڑی سیٹیاں دے گا اس کے اتنا پیارا عمداز ہوتا ہے بلانے کا جیسے ماں بچوں کو بلاتی ہے نا چوک ڈالتی ہے کیوں کیوں کر کے پہلے ایسے بلائے گا پھر بڑی بڑی سیٹیاں دے گا ایسے سین میں سارا دل دیکھتے رہتے ہیں اندھر بیٹھ کے کمپلیٹ ہو گئی ہے ایک چیز میس ہے آلو کیونکہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آلو بوائل کرنے میں کی سکت نہیں ہے مجھ میں جینی پی سی زیادہ بیسٹ ہوتی ہے چھوٹی ہاف چمچی بلیک پیپر ہلکا سا ایسے ٹیسٹ تو نہیں آتا ایک اچھا سا بن جاتا ہے نمک یہ میں نے بوائل کر کے رکھی تھی چاہے میرے ویورز واش کر کے بھی رکھو ضرور آپ لوگوں نے یوز کرنے سے پہلے واش کرنا ہوتا ہے اچھا ٹیسٹ رہتا ہے ورنہ بس واش ضروری کریں بغیر واش کیے یوز نہیں کرتے یہ ساری چیزیں ایڈ کرتی ہوں مینیز پھر بھی ہوتا ہے ویورز ان ساری چیزیں کو مکس کرنے کے بعد ہم ڈالتے ہیں ہاف پیالی مینیز اس میں ٹیماٹر نہیں ڈال سکتے ہیں ہم مینیز والے میں ٹیماٹر اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے سیلٹ بنتے اس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے یہ مکرونی مینیز والی سیلٹ ہے مارا ایک تو ٹیسٹی دوسرا فریش میں نے فائیو سٹار ہٹلوں میں بھی اتنی ٹیسٹی اور فریش نہیں کھائی آپ بنائیں مجھے کمیٹ میں بتائیں واقعی اتنی فریش اور ٹیسٹی ہے جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں اس کو ہم نام دیں گے میونیز مکرونی سیلٹ میرے بہت سے اس کا ٹھنڈا ہونا بہت بیسٹ ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے فریش میں رکھتے ہیں سیلٹ کو ڈھان کے رکھنا ہے فریش میں رکھنا ہے اس کو ٹھنڈا ہونا ہے جتنا ٹھنڈا ہوگا اتنا اچھا ہوگا ٹھنڈا ہوگا ٹھنڈا ہوگا ٹھنڈا ہوگا ٹھنڈا ہوگا ٹھنڈا ہوگا ٹھنڈا ہوگا